موسیقی ہم پڑھ رہے ہیں سورے کہف آیت نمبر 83 سے آج ہمیں شروع کرنا ہے تو ہم نے لازٹ ٹائم جو ہے موسیقی کا واقعہ دیکھا تھا کہ کس طرح موسیقی کے واقعے سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ کیسے جو ہے ہمیں ایک استاد اور ایک ساگرد کا رشتہ اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ جو ہے اس میں بتایا گیا تھا اور کیسے جو ہے علم سیکھا جائے اور علم سیکھنے کے لئے کس قدر انہوں نے محنت کری تھی اور اس میں جو ہے پھر بیچ میں جو ہے دیکھیں ان کے بھی قصے میں ہمیں بہت کچھ سکھایا گیا تھا کہ ایک تو موسیقی کو جو ہے کس قدر جو ہے تڑپ تھی علم سیکھنے کی اور وہ کتنے آجز تھے اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کس طرح سے بات کی اور پھر یہ بھی کہ ہمیں علم سیکھنے کے لئے صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بہت ڈیڈیکیشن چاہیے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے اور استقامت کی ضرورت ہے علم سیکھنے کے لئے اور پھر یہ کہ والدین کے لئے آیا تھا نیک والدین اور پھر ہمارا حق بنتا ہے اولاد کا حق بنتا ہے کہ والدین کے لئے دعا کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہو ربی رڑھما کمار بیانی صغیرہ تو ماں باپ کے لئے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور نیک اولاد جو ہے وہی ہوتی ہے جو والدین کے لئے دعائیں کریں ٹھیک ہے پھر اور پھر یہ کہ ماں باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ ماں باپ جو ہیں اپنے اولاد کی نیک پروریش کریں تربیت کریں جیسے کہ اسی کے لئے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر آیا تھا کہ نیک اولاد ہے تو نیک اولاد کی پروریش بھی پھر بیسی کریں کہ جو ہیں شروع سے ہی لطا لطا ان کو بنایا تاکہ وہ ہمارے ہو جائیں ٹھیک ہے پھر بہت کچھ سیکھا ہم حکمت سیکھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے اب یہاں پر جو شروع ہو رہا ہے وہ ذلکر نین کا واقعہ شروع ہو رہا ہے اب دیکھیں کیونکہ مشرقین مکہ نے تین سوال کرے تھے ایک اس شخص کے بارے میں بھی پوچھا تھا جس نے سفر کیے تھے مشرق سے مغرب تک کی تو دیکھیں اب آیت امبر ایٹی تری یہ وَيَسْأَلُونَا کا اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے وَا مطلب اور سَآلَا يَسْأَلُونَا يَسْأَلُونَا فِلِ مُزَارِهِ وہ سب سوال کرتے ہیں کا آپ سے ان مطلب بارے میں ذلکرنائیں ذلکرنین کے ذو بناوا ہے یہاں پر ذو مطلب والا ہوتا ہے اچھا یہ اس کی دوسری فارم ہے ذی ذو سے ہی بنا ہے یہ ذی جسے ذو ہوتا ہے نا والا ایسی یہ ہے کی ذی تو اور کرنین کرن جو کہتے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں کرن جو ہے یعنی سینگ کنارہ کرن کے کئی میننگ ہوتے ہیں سینگ کنارہ ایک صدی ایک مدت ہے نا اور قوم کا سردار ذلف کہتے ہیں قوم کا سردار اور سارے معنی اس سے یہ لئے جا سکتے ہیں تو ذلکرنین ذلکرنین کے بارے میں ان کا یہ نام تھا یا ان کا یہ لقب تھا تو ذلکرنین کے بارے میں قل کہہ دیجئے قالا یقولو قل سے کہہ دیجئے سا عطلو جلد ہی میں پڑھوں گا عطلو تلاوت کروں گا پڑھوں گا علیکم تم پر منہو اس کا ذکرن ذکر اس کا ذکر یعنی جلد ہی میں اس کے بارے میں بتاؤں گا یعنی اب انہوں نے سوال کرا تھا ذلکرنین کا کہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں کہ جنہوں نے مشرق سے مغرب تب کے سفر کرے تھے وہ کون ہیں ذلکرنین یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھے اس میں اختلاف ہوا کہ وہ نبی ہیں یا وہ کون ہیں لیکن صحیح روایت اس سے یہ پتا چلا کہ ذلکرنین ایک حاکم تھے اور ایک بادشاہ تھے اور وہ نیک دل بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ کے اسلام کو آگے بڑھانے والے بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلا رہے تھے اور ان کا کام کیا تھا کہ انصاف قائم کرنا ہے یعنی جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے اس جگہ پر انصاف قائم کرتے ہوئے جا رہے تھے پھر دیکھیں آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان سے کہہ رہے ہیں یعنی ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اب میں تمہیں ذلکرنین کے بارے میں بتاؤں گا کہ ذلکرنین کون تھے تو ذلکرنین نے پہلے تو یہ پتا چلتا ہے کہ ذلکرنین ایک انصاف پسند اور نیک بادشاہ تھے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک کا ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ تک کا سفر کیا کئی ملک کئی دیش انہوں نے فتح کیے اور اس میں امن اور انصاف کی حکومت قائم کی پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولت بھی دی رہی تھی جن سے وہ بہ آسانی اپنے کام پورے کر سکتے تھے اور ایک کے بعد ایک وہ فتح کرتے چلے گئے یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ لاغو کرتے چلے گئے ہر جگہ اور پھر یہ کہ انہوں نے تین سفر کیا ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کا سفر کیا اقصہ تک مشرق کا سفر کیا پھر جو ہے شمال میں پہاڑوں تک کا سفر کیا اور پھر جب وہ بیچ میں پہنچے تو پھر انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیانی ایک درے میں ان کی ایک عظیم و شان نشانی تھی یعنی ان کا واقع اتنا امپورٹن کیوں ہے ذل کرنا ان کا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بتایا کیونکہ وہ ایک عظیم نشانی ہے کیونکہ یاجوج ماجوج اور قیامت کا آنا یہ جو بہت بڑی حقیقت میں سے ایک حقیقت ہے کیونکہ جس کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ذل کرنا ان نے ملک کو فتح کرنے کی گرسے مغرب کی طرف سفر شروع کیا اور درمیان کے ملکوں کو فتح کرتے ہوئے مغرب کی طرف پھر اس حد تک پہنچ گئے کہ جس سے آگے کوئی عبادی نہیں تھی کیونکہ وہاں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے فا اتبعا فا مطلب تو اتبعا فا اتبعا تو انہوں نے پیچھے لگایا پیچھے لگایا اتبعا یتبیعو سے بنائے اتبعا فیل ماضی سبابا راستوں کو سبابا اسباب کو اسباب مطلب ان کے پاس جو ہے ہر طرح کی چیز تھی ان کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیر دے رکھا تھا انہیں آیت نمبر ایٹی فور ذلکر نین کے بارے میں انہ بے شک ہم نے انہ بے شک ہم نے مکن نا ٹھکانہ دیا مکن نا ٹھکانہ دیا کس کو؟ ذلکر نین کو تو اسٹیبلش کرنا مکن کس سے بنائے؟ مکن سے بنائے میم کافنون مکن مکنا یمکنو مکن ٹھکے تو بے شک ہم نے مکنا ہم نے ٹھکانہ دیا اسٹیبلش کیا لہو اسے فیل اردی زمین میں و آتینا ہوں اور دیا ہم نے اسے اتا یاکی سے بنائے آتینا اور دیا ہم نے اسے من کل شئیئن ہر چیز میں سے من کل شئیئن ہر چیز سے سببا اسباب سبب یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دور دور سفر کیے لمبے لمبے سفر کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز اویلیبل کرائی یعنی اس کے لئے جو بھی ان کو بادشاہی دی حکومت دی ان کو جو سفر کے لئے چاہیے ہوتا ہے جو بھی ان لوگ دی یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اویلیبل کرایا سفر کے لئے پھر فَأَتْبَعَا پھر تو اس نے پیچھے لگایا فَأَتْبَعَا تو اس نے پیچھے لگایا اتبعَا یُتْبِعُوا سے تَوَابَعَا اتتبع کرنے کو کہتے ہیں اتتبع کرنا فالو کرنا تو اسی سے ہے پیچھے لگایا سبباً اسباب کو اسباب سبب حتی یہاں تک کہ ازا جب بلغا وہ پہنچ گئے بلغا یبلغوں سے بلغا وہ پہنچ گئے مغربا مغرب ہونے کی جگہ غروب ہونے کی جگہ مغربا یہاں پر یہ جو مغرب کہتے ہیں غروب ہونے کی جگہ جیسے مشرب آتا ہے ایسے ہی مغرب غروب ہونے کی جگہ الشمسی سورج یعنی جہاں پر سورج دوبتہ ہے سورج غروب ہونے کی جگہ وجدا ہا اس نے پایا اسے وجدا یا جیدو سے بنا ہے وجدا اسے تغروبو وہ غروب ہو رہا تھا وہ غروب ہو رہا تھا دوب رہا تھا فی عین ایک چشمے میں فی مطلب میں عین ایک چشمے میں یعنی پانی میں ایک طرح سے ہمیعتن ہمیع ہمیعتن سیاہ کیچڑ والے یعنی جو کی دیکھنے میں کالا لگے اور ایسا لگے جیسے کیچڑ والا ہمیعتن کہتے ہیں ڈارک مڈ کو جو کیچڑ ہوتی ہے ڈارک مڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہمیعتن سیاہ کالے کیچڑ والے وہ وجدہ اور اس نے پایا وجدہ یجیدو سے اور اس نے پایا اندہا اس کے پاس اندہا اس کے پاس قومن ایک قوم کو کلنا ہم نے کہا قَالَ يَقُولُ قُلْسِ قُلْنَا فیل ماضی ہے یہ جسے قَالَ قَالُ قُلْتَا قُلْتُمْ قُلْتُو قُلْنَا ایسے قُلْنَا ہم نے کہا یاز القرنينی اے ذو القرنین امّا یا ان یہ کہ تو عزبہ تو عذاب دے عزبہ یو عزبو سے بنا ہے تو عزبہ اچھا یہاں پر ان کی وجہ سے جو ہے وہ زبر آ گیا ان کی وجہ سے نا تو عزبو تھا تو عزبہ ہو گیا یا یہ کہ تو عذاب دے یہاں پر بھی کیا گیا یا یہ کہ تو بنائیں اختیار کریں فی ہم ان میں حسنن بھلائی اچھا اب انہوں نے زلکر نین نے سفر شروع کیا اور زلکر نین ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے یہ دیکھا یعنی سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے جہاں سے آگے کوئی عبادی نہیں تھی جہاں ان کو سورج دکھا اور وہ سورج دوبتا وہ نظر آ رہا تھا اور اگر آپ نے دیکھا سورج دوبتے ہوئے تو کیسا لگتا ہے یعنی رات میں اگر دیکھا سورج دوبتے ہوئے جیسے کالے کیچڑ پاکی کا پاری ہو اور اس کے اندر وہ جو ہے دوب رہا ہے کیونکہ سنسٹ لوگ بہت دیکھتے ہیں تو وہی ان کو نظارہ وہاں پر نظر آیا اس قوم میں یعنی رات کے وقت کہ سورج دوب رہا ہے اور کالے کیچڑ والے پانی میں اس جگہ یعنی وہ ایک نشانی تھی اس جگہ جو ہے انہوں نے ایک قوم دیکھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ کافر قوم تھی خال کا لباس پہنتی تھی سمندر میں جو مردہ مچنیاں ہوتی تھی یا دوسرے بحری جانور جو ہے یا جو کنارے پر آ جاتا تھا وہ وہ کھاتے تھے یعنی سمندر کے کنارے جو مل جاتا تھا وہ ان کی غزاتی وہ وہ کھاتے تھے اور پھر ان کو جو ہے ذلقر نین جو ہے وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جو ہے اسلامی خانون لاغو کیا اور پھر وہ جو قوم ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ ظالم تھی غرم کرتے تھے شرک کفر کرتے تھے یا فساد مچاتے تھے تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی الہام کیا کیونکہ اس بات میں اس طلاف ہے کہ وہ کون تھی برحال نبی تھے یا انسان تھی یعنی زیادہ راجرہ یہی ملتی ہے کہ وہ ایک انسان تھی تو یا تو کسی پیغمبر کے ذریعے یا پھر الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ اس قوم کو یا تو یہ کہ اس قوم کو وہ سزا دے یا یہ کہ ان میں ایک اچھائی کا معاملہ کرے یا تو ان کو جو ہے مولد دیں ان کو دعوت دیں یا پھر ان کو سزا دیں جس طرح کا وہ قوم کام کر رہے ہیں تو وہ کچھ بھی کریں ٹھیک ہے تو مطلب جیسے بادشاہ کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اختیار دی یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یا تو تم ان کو سزا دو یا ان پر احسان کرو کوئی فرق نہیں پڑتا اور تم سے پوچھتاچ نہیں ہوئی یعنی تم سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں چاہے گا تو یہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے یہ کنٹرول یہ گولڈ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ذل کرنے پھر آیت نمبر ایکی سیون قالا انہوں نے کہا قالا یقولو قل انہوں نے کہا من جس نے ظلم کیا ظلم کیا ظلم یزلمو سے جس نے ظلم کیا فصوفا تو جلد ہی نعذبو ہم سزا دیں گے اسے عذبہ یعذبو سے نعذبو فعل مازی ہم سزا دیں گے فعل مزارے نعذبو ہم سزا دیں گے ہوں اسے سمہ پھر یردو وہ لٹایا جائے گا ردہ یردو سے وہ ردہ یردو سے اور یہ یردو ہے یہ فعل مجہول ہے مزارے مجہول کیونکہ راپِ زبر بھی ہے تو جلد ہی وہ لٹایا جائے گا الہ طرف ربی ہی اپنے رب کی طرف فیعذبو تو وہ عذاب دے گا اسے فا مطلب تو عذبہ یعذبو سے تو وہ عذاب دے گا ہوں اسے عذابن عذاب نکرہ سخت سخت عذاب یعنی اس نے کہا یا جس نے ظلم کیا تو جلد ہی وہ سزا دے گا انہیں پھر لٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف پھر وہ اسے عذاب دے گا عذاب سخت یعنی یہ انصاف کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کو گولڈ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم جو ہے کیونکہ یہ قوم سرکش ہو چکی ہے تم یا تم اس کو سزا دو یا پھر تم اس کو نصیحت کرو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو دونوں معاملوں میں تم سے پوچھتا اچ نہیں ہوگی تو پھر انہوں نے کیا کرا ذلکر نین نے کہ ان کو انصاف کی بات کی یعنی انہوں نے کہ جس نے بھی ظلم کیا اس کو تو میں سزا دوں گا اور پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لٹایا جائے گا تو اس تب بھی اس کو جو ہے سخت عذاب ملے گا یعنی ان سے انصاف والی بات کر رہے تھے ان کو دعوت دے رہی تھی کیا ہوا اور اصل میں وہ تھے کون عادل اور حاکم تھے انصاف پرس بادشاہ تھے نیک تھے تو ظاہر ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں گے تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا پھر وَأَمَّا اور لیکن من جس نے عمیلہ عمل کیا عمیلہ یا عملو سے جس نے عمل کیا صالحن نیک صالح نیک فلاہو تو اس کے لئے جزاء جزاء ہے بدلہ ہے الحسنہ اچھائی کا وَسَنَا قُولُ اور جلد ہی ہم کہیں گے قَالَا يَقُولُ سے جلد ہی ہم کہیں گے نَقُولُ فِلِ مُزَارِ لَهُ اسے مِنْ اَمْرِنَا اپنے کام میں سے اپنے ماملے میں سے یسرن آسانی یعنی انہوں نے کیا کہا اب وہ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان جو ایمان لے کر آگیا یعنی جس نے ظلم کیا تو اس کو میں سزا دوں گا لیکن جو ایمان لے کر آیا اور ایمان کے ساتھ اس نے نیک عمل کیے تو وہ اچھا بدلہ ہے اور اس سے جو ہے اس کے ساتھ آسانی کی جائے گی ہر ماملے میں آسانی آسانی وانی بات ہم کریں گے یعنی انہوں نے دعوت بیش کی ان لوگوں کو تو یہ ہوتے ہیں انصاف پرسد لوگ تو یہاں سے ہمیں حکومت کا بھی پتہ چلتا ہے حکومت سے پتہ چلتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی زندگی میں دنیا میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی تو ان کے لئے جو ہے اچھائی ہے اور جلدی ان کے معاملے میں آسانی ہوگی یعنی جو لوگ نیک کام کرتے ہیں نیکی کی طرف توجہ دیتے ہیں دین کے دائی ہوتے ہیں یا نیک عمل کرتے ہیں ان کے دنیا کے بھی بھی کام اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں لیکن جو بے ایمانی کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں خساد زمین میں بچاتے ہیں پھر ان کے ساتھ دنیا میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں بہت بھلائی ملے گی ان کو دنیا میں بہت اچھا ملے گا ان کے ساتھ دنیا میں بھی جو ہے پھر اچھا نہیں ہوتا لیکن جو نیک عمل کرتے ہیں تو زندگی میں بھی آخرت میں تو ہوتی ہیں اچھائیاں اور آسانیاں دنیا میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں اس واقعے سے میں یہی پتہ چل رہا ہے نہیں سایت سے کہ ہم کہیں گے اس اپنے کام میں سے آسانی ہر معاملے میں آسانی اس کے لئے بتائی جائے گی ہر معاملے میں اس کے لئے آسانی ہوگی تو فرائت ایٹی نائن دیکھیں سمہ پھر اتباع اس نے پیچھے لگایا اتباع یتبی اس نے پیچھے لگایا سباباً اسباب کو یعنی پھر انہوں نے کچھ اسباب اختیار کی یعنی جو بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے فیصلیٹیز دی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بادشاہت اتا کی تھی طرح طرح کہ ان کو ریسورسز دیئے تھے وسائز دیئے تھے سب کچھ دیئے تھے انہوں نے سب کا استعمال کیا اپنے وسائل کا استعمال کیا افتدار کا اپنے ریسورسز کا استعمال کیا اور اس کو اچھے اچھے کاموں میں استعمال کیا آشاء سب سے پہلے تو ہمیں یہی بات پتا چلتی ہے ذلکرنین کے واقعے سے کیونکہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دیر ہیں کوئی چیز ہمیں اگر آویلیبل کرارہے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی ریسورسز ہمیں دیتے ہیں تو اس کا اچھے اور نیک کاموں میں استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ ذلکرنین نے کیا ہر وسائل کا استعمال کیا نیک کام کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے دعویٰ کا کام شروع کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا دعوت دینی شروع کر دی اور پھر یہ کہ انہوں نے بتایا کہ جو نیک کام کرے گا یعنی ایمان لے کر آگیا ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے اس کی دنیا کی زندگی میں آسانیا ہی آسانیا ہوتی ہے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل نہیں لکھتے ہاں مشکل آتی ہے لیکن کب آتی ہے کیوں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی نیک بندے کون ہوتے ہیں دیکھیں ذرا یہ شیطان کا کام ہی کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کر رہا ہے یا کوئی نیکی کی طرف آتا ہے قرآن کی طرف آتا ہے تو شیطان کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کی قسمت میں پرابلمز جو ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں تو وہ آنی ہوتی ہیں وہ چاہے کیسے بھی آئیں تو پھر جب نیک کام شروع کرتا ہے تب بہت پرابلمز آتی ہیں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے شیطان کہ دیکھو دیکھو تم نے ابھی یہ کام شروع کر رہا تم نے قرآن پڑھنا شروع کر رہا پڑھانا شروع کر رہا ابھی تم نے یہ نیک کام کرنا شروع کر رہا دعویٰ کا وقت اللہ تعالیٰ کا کام کرنا شروع کر رہا دیکھو تمہارے پر کتنی پرابلمز آنی ہیں اگر ابھی سے اتنی پرابلمز آنی ہیں تو آگے کتنی پرابلمز آنی ہیں یا بیچینی ہو جانا یا گھبرہات ہو جانا ایسے کام کرتا ہے وسوسے ڈالنا یہ شیطان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن اس میں آسانی ہے اسلام ہے ہی امن اور ہے ہی سکون پور سکون اسلامائش بھی تو ہوتی ہے وہ بھی تو ہوتا ہے اس کے بعد سب کچھ ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آزمانا شروع کر دیتا ہے کہ اچھا اب ہم نے یہ کام شروع کر دی اب تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں ضرور آسانی کریں گے اب تو کوئی مشکلی نہیں آسکتی بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے نہ کہ اللہ تعالیٰ کو آزمانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ کریں اور یہ کہ جو قسمت میں لکھی ہے پرابلم وہ تو آنی آنی آئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کام کے وجہ سے آئی تو پھر شیطان کا وصوصہ ہوتا ہے اس کام سے دور کرنے کے لئے پھر انہوں نے اپنے ازباب لگائے پھر انہوں نے سفر کو کنٹینیو کرا حتی یہاں تک کہ ازا جب بلاغا وہ پہنچ گئے بلاغا بلاغا یبلو وہ پہنچ گئے مطلعہ طلوع ہونے کی جگہ جیسے مغرب تھی نا دوبنے کی جگہ مطلعہ گروب ہونے کی جگہ یہ بھی اسم مقام ہے ساری طلوع ہونے کی جگہ نکلنے کی جگہ سنرائز ہم دیکھتے ہیں نا تو طلعہ یطلوع اسے بنائی اطلوع یہ لیکن یہ جو ہے مزدر ہے اسم مقام کہا جاتا ہے مطلعہ طلوع ہونے کی جگہ شمسی سورج کی یعنی سورج کے نکلنے کی جگہ وجدہ اس نے پایا اس میں وجدہ یجیدو اس نے پایا ہا اس میں تطلوع کہ طلوع ہو رہا ہے نکل رہا ہے تلاعیتلوع علا قوم اس قوم پر لم نہیں نجعل بنایا ہم نے جعلہ یجعلو سے بنایا نجعل نہیں بنایا ہم نے لہم ان کے لئے من دنیا اس کے آگے یعنی اس سورج کے آگے ہاں کی یہ جو ضمیر آرہی ہے نا ہاں دو چشمی ہاں علیف کے ساتھ کیونکہ سورج عربی میں فیمیل ہے تو اس لئے اس کو فیمیل لیا گیا اس لئے یہاں پر فیمیل کی زمین رہی ہے اس کے آگے سترا کوئی اوٹ کوئی پردہ سترا ستر سے بنائے نا ستر چھپانی کی جگہ پردے کو اس سے سترا اوٹ کیلئی آتا ہے کوئی اوٹ اور یہاں پر پھر دیکھیں یعنی انہوں نے جو ہے ازباب کا استعمال کرا اور پھر وہ آگے نکل گئے پھر وہ ایک قوم کے پاس یعنی ایک اور قوم کے پاس آگے اب وہ قوم کیسی تھی یعنی اب زلکرنین نے مغرب کی طرف فتح کرنا شروع کری وہاں سے جب فارغ ہو گئے اپنا روح مشرق کی طرف شروع کرا اس سفر کا کچھ مفسر بتاتے ہیں کہ مشرق کے آخری حد میں یعنی کچھ بحشی اور کچھ بحشی قبیلے رہتے تھے جو سرکش تھے بغاوت کر رکھی انہوں نے اور وہاں پر پھر زلکرنین اپنا لشکر لے کر پہنچے وہاں پر پھر زلکرنین پہنچے اور وہاں پر انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے مکان یا خیمیں نہیں بناتی تھی یعنی بہت ممکن ہے کہ پتہ نہیں شاید وہ نباس پہنتے بھی تے یا نہیں پہنتے تے لیکن جانوروں کی طرح کھلے میدان میں رہتے کچھ مفسرین کہتے انہوں نے زمین میں سرنگ بنا رکھتے تھی سورج نکلنے کے وقت سے غروب تک اس میں چھتے رہتے تے زلکرنین نے پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ وہاں پر اس جگہ وہ زلکرنین پہنچے کہ وہاں پر یعنی اس سورج کے آگے کوئی پردہ یعنی کوئی اوٹ نہیں تھی یعنی آہتنا ہم نے گھیر رکھا تھا بما اس کے پاس تھا خبر خبر میں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی سارے معاملے اور سب کچھ کس کے پاس تھا اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی ان کی ساری خبر کس کے پاس تھی اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی بارحال اسے اللہ تعالیٰ کو اتنا بتانا تھا کہ وہ قوم ظلم کرتی تھی وہاں تک پھر وہ پہنچ سمہ پھر یعنی ان کے ساتھ پھر ذلکرنین نے کیا معاملہ کیا کیا ہوا قرآن نے اس کو نہیں بتایا صرف یہ قزالی کا کہہ کہ بتا دیا یعنی یہ قصہ اس طرح ہے یہ کہہ کر ختم کر دیا جس سے واضح طور پر اس طرح اشارہ ہوتا کہ قرآن کے قوم بھی کافی تھی اور ساتھ ذلکرنین نے وہی معاملہ کیا جو کی ذلکرنین نے پہلی قوم کے ساتھ کیا یعنی ان کو بھی یہ ہی کرتے تھے وہ دو اپشن دیتے تھے یا تو نیک کام کریں ذلن چھوڑ دیں اور امان میں آ جائیں یا کسی طرح در حقیقت ہم نے گھیر رکھا تھا اسے جو اس کے پاس ہے خبر خبر میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ ذلکرنین کے پاس جو سمان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی اور کتنی ان کے پاس فوج تھی کتنے جنگی ہتھیار تھے کس قدر وہ کام کر رہے تھے کتنا لشکر انہوں نے کہا یعنی جب وہ حتی پھر یہاں سے سمہ پھر اتباع اس نے پیچھے لگایا اتباع یدبی سباب سمان حتی یہاں تک کہ جب بلغ وہ پہنچا بلغ یبلغ سے بینہ سدہینی دو پہاڑوں کے درمیان بینہ مطلب درمیان سدہینی دو پہاڑوں کے دو پہاڑوں کے درمیان بیچ میں بجدہ اس نے پایا من دونی ہیما ان دونوں سے اس طرف یعنی من دونی ہیما ان دونوں کی طرف قومن ایک قوم کو لا یقادون من دونی ہیما یعنی ان دونوں کے علاوہ یعنی ان دونوں میں سے یا ان دونوں کے علاوہ قومن ایسی قوم کو لا یقادون نہیں قریب تھا کہ قادا یقادو سے بنائے یقادون نہیں قریب تھا کہ قادا کہتے قادا قادو کہتے قریب ہونے لیو یقادو 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 نہیں قریب تھا کہ یقادو سمجھے پکہ یقادو سے بنائے پکیہ یقادو کہ وہ سمجھے قولا بات کو کہ وہ سمجھے کسی بات کو یعنی اب انہوں نے تیسرا سفر کیا ذلکرن نے ایک اور سفر کیا جو کی تیسرا سفر جس کو کہا جاتا ہے مغرب و مشرق کے علاوہ وہ تیسرا سفر تھا مشرقین کو یعنی مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کی زیادہ تر شمال کی طرف یہ سفر تھا لیکن برحال اس سفر کے بارے میں نہیں پتا لیکن ایک جگہ تھی پہاڑوں کی طرف کی ایریا تھا وہ پر یہ ذلکرن پہنچ اور وہ نہیں قریب تھا کہ وہ سمجھیں بات کو یعنی وہ ان کی بولی کچھ نہیں سمجھ سکتے تھے آگے جو ان کی بات ہو رہی تھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی بولی سمجھ میں ان کو دکت ہو رہی ہو برحال پھر بھی انہوں نے ان سے بات کی اور کیا انہوں نے کہا یا زلقرنین اے زلقرنین انہ بے شک یاجوج وماجوج اور ماجوج مفسدون پساد کرنے والے ہیں افسدہ یفسدو سے بنا مفسد مفسدون فساد کرنے والے ہیں قالا یقول قل سے قالو انہوں نے کہا یا زلقرنین اے زلقرنین انہ بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فساد کرنے والے افسدہ یفسدو سے بنا ہے مفسدون فساد کرنے والے ہیں فیل اردی زمین میں فحل تو کیا نجعلو ہم جمع کر دیں جعلی یجعلو سے بنا ہے نجعلو ہم جمع کر دیں لکا تمہارے تمہارے لیے خرجن کچھ خراج خراج مطلب کچھ نکل خراج کہتا ہے نکلنے کو یعنی کچھ پیسے وغیرہ یعنی جو تمہیں چاہیے ہو وہ اللہ اس پر ان کے تجال تو بنا دیں جعلی جعلو سے تجال تو بنا ان کی وجہ سے تجال ہو گیا بین نا ہمارے درمیان و بین اکن اور تمہارے درمیان سدن ایک دیوار سدن ایک دیوار ایک بند سد کہتا ہے بند کو سدہ یعنی رکاوٹ ایک دیوار یا ایک رکاوٹ یعنی سیدھا سیدھا وہ یہ کہہ رہتے زلکرنین سے ہماری مدد کرو یعنی ایک قوم ملی زلکرنین کو جب انہوں نے تیسرا سفر ملا تیسرا سفر جب انہوں نے شروع کیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ان کے ثرو بات کر رہا ہو یا کوئی بولی ان کی سمجھ میں آرہی ہو بارحال کونٹیکٹ ہوا دونوں کے بیچ میں یا پھر جیسے بھی کونٹیکٹ ہوا ہوگا اور اس قوم اور یاجوز ماجوز کے ملک میں دو پہاڑ تھے یعنی ایک قوم ایک پہاڑ کی طرف رہتی تھی اور دوسری دو پہاڑ تھے اور جس پر چڑھائی جو تھی وہ ممکن نہیں تھی لیکن دونوں پہاڑوں کے بیچ درہ تھا اس میں یاجوز ماجوز آتے تھے اور لوگوں کو لوٹ مار کرتے تھے اور چلے جاتے تھے اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت یاجوز ماجوز بہت زیادہ وحشی قوم تھی اور یہ مدھم مچایا کرتے تھے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے لوگوں کو وحشی قوم تھی یعنی انسانوں کی طرح لیکن حرکت ان کی جنات شیعاتین کی طرح زمین میں تباہی مچانا قتل اور غارت کرنا کیتنیا برباد کر دینا اجار دینا یہ یاجوز ماجوز کا کام تھا جو آتے تھے اور وہ یہ کام کر کے چلے جاتے تھے تمام جیسے کچھ مفصری میں لکھ کہ موسم بہار میں آتے تھے یاجوز ماجوز تمام جتنی بھی چیز ہوتی تھے جیسے پھل سبزی وغیرہ کھا جاتے تھے خوشک چیزیں گلہ وغیرہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور یہ لوگ خالی لے جاتے تھے اس قوم نے ذلکر نین سے درخواست نیجات دلا دیجئے کوئی ان کے درمیان اور کوئی ہمارے درمیان کوئی ایسی چیز بنا دیجئے یعنی یہ جو درہ خرابہ ہے جس کے اندر سے یاجوز ماجوز آتے ہیں یہ ہمارے پاس نہ آئے اور ہمیں پریشان نہ کریں اس کے لئے جو چاہیے ہم آپ کو دولت بھی دیں گے خوب مال اور دولت دیں گے جو آپ ہم سے مائیں گے بس آپ ہمیں اس قوم سے نیجات دلا دیجئے اس قوم نے یاجوز ماجوز کے درمیان دو پہاڑ تھی جس پر چڑھنا ممکن تھے اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے تھے لیکن دونوں پہاڑوں کے بیچ میں بہت بڑا س درہ کھلا ہوا تھا یہاں سے یاجوز ماجوز جاتے تھے اور یہاں سے اور اس کو جو نے پروگرام بنایا کہ درے کو بند کیا جائے اور اس قوم نے دیکھا کہ وہ کتنے حاکم بادشاہ ہیں کتنی انصاف پسند بادشا ہیں اس لئے اس قوم نے قدرت دی مجھے ٹھکانہ دیا مجھے فی ہی اس میں رب میرے رب نے خیر بہتر ہے فائین تو بس تم مدد کرو میری تم سب مدد کرو میری فا مطلب تو انہیں انہوں نے کیا کہ تم سب میری مدد کرو میری ہیلپ کرو ایک طرح سے جو ہیلپر کا کام ہوتا ہے وہ آپ میرا کام کرو اسسسٹنٹ بننے کو کہتے ہیں اون سے بنائے این واؤ نون اون بنائے اون سے اعانا یعین این این ایسی ہے اسی روٹ سے ہے اون سے اعین نون تم سب مدد کرو یا لگ گیا میری اور یہ جو نون آیا ہے یہ یا سے جوڑنے کے لئے نون وقایا مدد کرو میری بقوت ان طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ اج ال میں بناؤں گا بین کم تمہارے درمیان و بین ہوں اور ان کے درمیان رد بن رد ما ایک مضبوط بند رد ما یعنی ایک پہلے صد آیا یعنی ایک رکاوٹ رد من کہتے ہیں بیریر کو راد دال مین یعنی مضبوط بیریر اس کے لئے رد ما آتا ہے ایک مضبوط دیوار میں بناؤں گا یعنی اب دیکھیں یہ ہوتا ہے انصاف پسند بادشاہ انصاف کرنے والے تھے نہ وہ بیمان نہیں تھے لالچی نہیں تھے جو اس طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خیر کا پیغام لے کر جاتے نہ کہ وہاں سے فائدہ سمیٹ نے کے لئے جاتے وہ فائدہ سمیٹ نے کے لئے نہیں گئتے تو اس سے ہم ان لوگوں کو بھی یعنی کیونکہ یہ قرآن صرف ہر طرح کے لوگوں کے لئے یہ قرآن کوئی حاکم اگر بن رہا ہے تو اس کو کیا سیفنا ہے حکمت کیسے لینی ہے اپنا ملک کیسے چلانا ہے کیسے حکومت کرنی ہے یہ بھی اس سے آتا ہے سلکرنین کے بادشاہ جو سلکرنین تھے یہ ان سے ہمیں حکومت سیفنے کو ملتی کہ حکومت اگر کی جائے کوئی اگر اتھارٹی دیتے ہے کوئی ہمارے پاس اس کے حقوق کی حفاظت کرتے ان کی ضرورت کو پورا کرتے ان کی سرحدوں کی اصلاح کرتے سرحدوں کی حفاظت کرتے جس سے مال کو بیت المال میں جمع کیا جا سکتے اور اس مال کو اچھے کام میں اچھے پروگرام میں لگایا جا سکتے اچھا انتظام کیا جا سکتے اچھے پولیسیز بنائی جا سکیں اس لیے اچھے بادشاہ ایسے ہی ہوتا اور اچھا انتظام کرنے کے لیے بادشاہ پر تین شرطیں ہوتی پہلی بات یہ کہ اس خزانے میں کچھ نہ خاص کرے یعنی اس خزانے میں اپنا ذاتی اس کا کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے اور دوسرا یہ کہ سب سے پہلے ضرورت مندوں پر خرچ کرے ان کی مدد کرے غریب اور مختاج کے مدد کرے تیسرا یہ کہ لوگوں کے مرتبوں کے مطابق بیت المال ہوتا ہے ان کو فیس دینا یہ کام کرنا تو یہ ہوتا ہے وہ اپنے لئے سب کچھ نہیں رکھ دیتے اور وہ ایک عادل بادشاہ تھے انہوں نے کچھ نہیں لیا بلکہ ان کی مدد کے لئے یہاں پر نکلے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ عزو جل جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا ولی یا ذمہ دار بنائے مسلمانوں کے کام اگر سے غریص کرے یعنی نہ ملے غریب لوگوں سے ان کے حاجت مندی میں یعنی ان کی ضرورت میں نہ ملے تو اللہ تعالی بھی ان سے حجاب فرمالے گا جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا محتاج ہوگا فقیر ہوگا یعنی اگر ایک بادشاہ ہے اللہ تعالی نے کسی کو آثورٹی دے رکھی گئے کسی کے پاس کچھ ہے اور پھر جب لوگ ضرورت مند ہو اپنے حاکم کی انصاف نہ کرے بیمانی پر اتر آئے کھانے پینے میں اتر آئے پھر جب اللہ تعالی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی یعنی قیامت کے دن جب شلٹر کی ضرورت ہوگی اللہ تعالی پھر اس کی ضرورت پوری نہیں کریں گے اس لئے اگر کوئی ہمارے پاس آثورٹی ہے تو اس کا سلی استعمال کریں اور جو ہیں لوگوں کی ضرورت مند میں لوگوں کی ضرورت میں لوگوں کے کام آئے جب لوگوں کو نیڈ ہو تب لوگوں کے کام آئے تا کہ جب ہمیں ضرورت ہو تو اللہ تعالی ہمارے کام آئے پھر انہوں نے یہی کہا دیکھیں انہوں نے کیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی تم سب بس میری مدد کرو کیونکہ ہاتھوں کی مدد چاہیے تھی کہ میں خود کام کروں گا تم میری مدد کرو ظاہر ہے وہ انٹیلیجن بھی تھے ان کے پاس دماغ بھی ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو پھر جو وہ کام کرنے والے تھے اس کام کے لئے انہیں بہت مین پاور کی ضرورت تھی تو وہ انہیں چاہیے تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو آیا یہ جو قوم تھی یعنی یہ قوم تھی یہ قوم یاجوج ماجوج ایک نشانی ہے اور بہت ہی کہنا خطرنا قوم ہے وہ اور بیسیکل ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے جیسے ہم چھوٹے تھے وہ بہت الگ ہوں گے اور وہ پتہ نہیں کیسے ہوں گے انسان کی طرح ہوں گے کیسے کیسے جو وسوسے ہیں وہ آیا کرتے تھے بار ہار یاجوج ماجوج ہماری طرح انسان ہی ہے لیکن ہماری طرح انسان ہی ہے وہ لیکن وہ بہت وحشی قوم ہے بہت درندگی درندگی والی قوم ہے وہ بہت وحشی قوم تھی جس نے کی لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا اور لوگوں کے سب کچھ لوت مار کر لے جائے کرتے تھے اور ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے ہم انسانی تعداد سے کہی زیادہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہے جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یعنی وہ صحابی کے گھر گئے تھے شاید میں کسی بیوی کے تو آپ گھب رائے تھے ملک عرب میں اس برائی کی وجہ سے بربادی آ جائے گی جس کے دن قریب آنے کو ہے آج یاجوج ماجوج نے دیوار میں اتنا سراف کر دیا پھر آپ نے انگو کے اور اس کے قریب کی انگلی سے ایک سرکل بنایا اور یہ بتایا یعنی حضرت یہ جو حدیث ہے وہ حضرت فلانگ کی کوشش کر رہے ہیں جو کی دیوار جو کی سدہ جو انہوں نے بنایا تھا آپ نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم یعنی آدم علیہ السلام سے عرض کریں کہ میں اطاعت کے لئے حاضر ہوں یعنی آدم علیہ السلام کہیں کہ یا اللہ میں اطاعت کے لئے حاضر ہوں یعنی میں سن رہا ہوں ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں اللہ تعالی فرمائے جہنم میں جانے والوں کو یعنی لوگوں میں سے الگ نکال دو آدم علیہ السلام عرض کریں کہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالی فرمائے گا کہ ہر ہزار میں سے نو سو نینی آنوے اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑے ہو جائیں گے اور ہر عاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی اس وقت تم خوف اور دہشت سے لوگوں کو مدھوشی کے عالم میں دیکھو گے حالان کی وہ مدھوش نہ ہوگے لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا آپ نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور ایک ہزار دو زخی یاجود ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں میری جانے مجھ اور پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھی ہوں گے پھر ہم نے اللہ اگر برکا پھر آپ نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوں گے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا یعنی یہ بخاری کے حدیث یعنی یادور ماجوس کا بہت بڑا حصہ جہنم میں جائے گا کیونکہ جب آدم علیہ نے کہا اپنے اولاد میں سے جہنم نکالو تو اس میں سے 999 جو ہیں یعنی ہر ہزار میں سے ایک جنتی ہوگا باقی 999 یعنی اتنے جو ہیں وہ اور پھر اس لیے بھی آب صلی اللہ علیہ علیہ سلم گھبرا رہے تھے کہ اس دیوار کو توڑ نکالو انہوں نے کافی چھہت بھی کر دیئے تھے اس دیوار میں